سردی سانسی اور جگھام اور بکھار جیسے سمجھ سے آتی ہے بتا دے کہ اس موسم کو سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑھتا ہے مزلتے موسم میں سب سے زیادہ اثر ان پر پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ بیمار پر جاتے ہیں وہ پرشان ہو جاتا ہے بتا دے کہ ناک پہنے کی کانا بچوں کو سانس لینے پچھانی ہوتے ہیں بڑھے تو اس کا علاج کر لیتے ہیں لیکن بچوں کا کافیت تک علاج ہم نہیں کر باتے اس لیے آپ کو بتا دے کہ اس سے رات پانے کے لیے آپ سرسو کے تیل کا اسمار کر کریں اس کے لیے آپ سرسو کے تیل میں پانچ سے چھے لیسن کے کلیاں ڈال گا اور اسے اوبار لیں پھر تیل کو تھوڑا تھوڑا تھنڈا کر کے اس بچوں کی چھاتی اور فیٹ پر لگا کر اچھے سے مالش کریں تیل کو گردن پر بھی لگائیں اور ناک میں بھی تیل کی کچھ بودھیں ڈال لیں ایسا کرنے سے چھاتی میں جماع کف ساف ہوگا اور ناک بہنا بند ہو جائے گی تلسی بھی ایک اور شدیہ گنوں سے برپور ہے اس کا اسمار کئی بیماریوں کے علاج میں کیا ج سکتا ہے اس میں انٹی مایکرو بائیولوجیکل گن ہوتے ہیں جو سیدی جکام میں رات دلانے میں مسائطہ کرتے ہیں آپ گھڑ کے ساتھ تلسی کی باتیوں کو ملا کر بچوں کو کھلائیں اور آپ کو کافی حد تک اس سے رات ملے کی ادرک کا پروک بچوں کی بہتی ناک کروگنے کے لیے ادرک بھی لابدائی ہے اس کے لیے آپ ادرک کے رس کے ساتھ شہد ملا کر اس کا سیون بچوں کرائی ہے شریر کو اندرس سے گرامات دینے میں مدد کرتی ہے اور سردی جکام سے بھی رہت دلا سکتی ہے ہوم کے جو نسکے ہیں اس سے کافی حد تک بچوں کو ان بیماریوں سے رات دلا سکتے ہیں دھنے والے